بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سردار سے ملاقات حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ شام کے ایک قلعے کا محاصرہ کیا قلعے کے لوگ محاصرے سے تنگ آ گئے تھے وہ چاہتے تھے کہ صلح ہو جائے لہذا ان لوگوں نے قلعے کے سردار کو حضرت خالد بن ولید کے پاس صلح کی بات چیت کرنے کے لئے بھیجا چنانچہ ان کا سردار حضرت خالد بن ولید کی خدمت میں آیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی شیشی ہے حضرت خالد بن ولید نے ان سے پوچھا کہ یہ شیشی میں کیا ہے اور کیوں لے کر آئے ہو اس نے جواب دیا کہ اس شیشی میں زہر بھرا ہوا ہے اور یہ سوچ کر لے کر آیا ہوں اگر آپ سے صلح کی بات چیت ناکام ہو گئی تو ناکامی کموں لے کر میں اپنی قوم کے پاس واپس نہیں جاؤں گا بلکہ یہ زہر کی شیشی پی کر خودکشی کر لوں گا تمام صحابہ کرام کا اصل کام تو لوگوں کو دین کی دعوت دینا ہوتا ہے اس لئے حضرت خالد بن ولید نے سوچا کہ اس کو اس وقت دین کی دعوت دینے کا اچھا موقع ہے چنانچہ انہوں نے اس سردار سے پوچھا کیا تمہیں اس زہر پر اتنا بھروسہ ہے کہ جیسے ہی تم یہ زہر پیو گے تو فوراں تمہیں موت واقع ہو جائے گی اس سردار نے جواب دیا ہاں مجھے اس پر بھروسہ ہے اس لئے یہ ایسا سخت زہر ہے کہ اس کے بارے میں معالجین کا کہنا ہے کہ آج تک کوئی شخص اس زہر کا ذائقہ نہیں بتا سکا کیونکہ جیسے ہی کوئی شخص یہ زہر پیتا ہے تو فوراں اس کو موت واقع ہو جاتی ہے اس کو اتنی بھی محلت نہیں ملتی کہ اس کے ذائقے کے بارے میں بتا سکے اس وجہ سے مجھے یقین ہے کہ اگر میں اس کو پی لوں گا تو فوراں ہی مر جاؤں گا حضرت خالد بن ولید نے اس سردار سے کہا کہ یہ زہر کی شیشی جس پر تمہیں اتنا یقین ہے یہ ذرا مجھے دو اس نے وہ شیشی آپ کو دے دی آپ نے وہ شیشی اپنے ہاتھوں میں لی اور پھر فرمایا کہ اس کائنات کی کسی چیز میں کوئی تعصی نہیں جب تک اللہ تعالیٰ اس کے اندر اثر نہ پیدا فرما دیں میں اللہ کا نام لے کر اور یہ دعا پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور نہ ہی آسمان میں اور نہ ہی زمین میں وہی سننے اور جاننے والا ہے میں اس زہر کو پیتا ہوں آپ دیکھنا مجھے موت آتی ہے یا نہیں اور سردار نے کہا کہ جناب یہ آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں یہ زہر تو اتنا سخت ہے کہ اگر انسان تھوڑا سا بھی موں میں ڈال لے تو ختم ہو جاتا ہے اور آپ نے پوری شیشی پینے کا ارادہ کر لیا ہے حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا چنانچہ دعا پڑھ کر وہ زہر کی پوری شیشی پی گئے اللہ تعالیٰ کو اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا تھا اس سردار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید پوری شیشی پی گئے ہیں لیکن ان پر موت کا کوئی اثر نظر نہیں آیا وہ سردار یہ کرشمہ دیکھ کر فوراں ہی مسلمان ہو گیا سبحان اللہ